السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ملٹی ٹیکنیکل یوٹیوب چینل ویورز آج کی ویڈیو سپیشلی تیار کی گئی ہے الیکٹرونکس اور الیکٹریکل کے ریلیٹڈ سے اس میں چونکہ آج کل جو بھی اپلینس آ رہی ہیں یا جو بھی سرکرس چال رہے ہیں الیکٹرونکس میں ان میں سپیشلی ڈائیوٹ کا بڑا عمل دخل ہے تو آج کی ویڈیو ہم تیار کر رہے ہیں کہ جن دوستوں کو ڈائیوٹ سے انفرمیشن نہیں ہے ڈریج ریکٹی فائر سے انفرمیشن نہیں ہے وہ اس سے سیکھ سکیں تو دوستو آج شارٹ ہینڈ میں میں نے گائیڈ لائن تیار کی ہے ڈائیوٹ سے ریلیٹڈ ویورز آج اس ویڈیو کو آخر تک غور سے دیکھئے گا اس میں انشاءاللہ آپ کو انتہائی مفید معلومات ملیں گی ویورز سب سے پہلے ڈائیوٹ کا انٹرڈکشن کروا دوں ڈائیوٹ جو ہے یہ ایک الیکٹرونکس ڈیوائس ہے وچھ کنورٹس اے سی وولٹیج ٹو ڈی سی وولٹیج ڈائیوٹ کو نومک لیچر کے حساب سے ڈائیوٹ کہتے ہیں جبکہ الیکٹرونکس کی زبان میں اس کو ریکٹی فائر کہتے ہیں اٹس ریکٹی فائی اے سی وولٹیج ٹو ڈی سی وولٹیج یعنی یہ اے سی وولٹیج کو ڈی سی وولٹیج میں کنورٹ کرتا ہے تبدیل کرتا ہے دوستو ریکٹی فائر کی سکیمیٹک ڈائیوٹ جو الیکٹرونکس میں استعمال ہوتی ہے وہ ڈائیوٹ کے مطابق اس کا سیمبل یہ ہے یہ میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں جس طرح یہ سیمبل ہے یہ الیکٹرونکس کی زبان میں استعمال ہونے والا جو ڈائیوٹ میں استعمال ہوگا وہ اس کا سیمبل یہ ہے اس کو ڈائیوٹ کہتے ہیں اور اس کا جو ویزیبل سیمبل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈائیوٹ کو یہ دیکھیں گے کہ اس کی ایک سائیڈ پہ وائٹ یا کسی بھی کلر کا ایک بینڈ بنا ہوگا جسٹ آپ اس ڈائیوٹ سے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک ریکٹی فائر ہے جس کی ایک سائیڈ پہ وائٹ بینڈ ہے یہ جو وائٹ بینڈ ہے یہ اس کی انفرمیشن ہے یہ اس کا کوڈ ہے یہ جو وائٹ بینڈ ہوتا ہے یہ ایک کوڈ ہے اس کوڈ کو آپ کوئی بھی ریکٹی فائر ڈائیوڈ لیں گے اس ڈائیوڈ کے یہ میں آپ کو دوسرا ڈائیوڈ دکھا دیتا ہوں جب آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو اس کے ایک سائیڈ پہ وائٹ بینڈ بنا ہوگا یہ دیکھیں اس کے راؤنڈ میں ایک رنگ بنا ہوتا ہے جو کہ وائٹ کلر میں ہوگا اب یہ تو پہچان ہوگی کہ جو جو وائٹ بینڈ ہے یہ اس کا نیگٹیو انڈ ہے اس کو کیتھوڈ کہتے ہیں اوکی جی اب ڈائیوڈ میں آجائیں ڈائیوڈ میں آپ دیکھیں گے تو ڈائیوڈ میں یہ جو اس کی سیدھی لائن ہے اس کو کیتھوڈ کے کے فار کیتھوڈ یہ جو میں نے نامی کلیچر اس کے لکھ دی ہیں یہ دیکھیں اے فار انوڈ کے فار کیتھوڈ اب یہ جو سائیڈ ہے ایرو مارک والی سائیڈ اس کو انوڈ کہیں گے اور جو سیدھی لائن ہے اس کو کیتھوڈ کہیں گے اب کیتھوڈ اور انوڈ ان کی پرینٹی ہے یہ اس کی پریارٹی ہے پریارٹی میں یہ جوڑ جو ہے اس کو آپ نیگٹیو سائیڈ بولیں گے یہ کیا ہوگی نیگٹیو سائیڈ ہوگی اور انوڑ جو ہے اس کو آپ پازیٹیو سائیڈ کہیں گے انوڑ جو ہوگا یہ پازیٹیو ہوگا جس طرح لکھا گیا ہے کے فار انوڑ انوڑ اس پازیٹیو کے فار کیتھوڑ کیتھوڑ اس نیگٹیو اب اس چیز کی پہچان ہوگئی کہ یہ ایروم آر سائیڈ انوڑ ہے اور سیدھی لائن کیتھوڑ ہے اب اس کا نیگٹیو اور پازیٹیو بنتا کیسے ہے یہ سائن ویو جو ایسی وولٹیج ہوتے ہیں ان کی یہ سائن ویو ہوتی ہے سائن ویو مین یہ جو اس کی سنٹر لائن ہے اس سے آپ جو سگنل نیچے کا ہوگا اس کو نیگٹیو سگنل کہیں گے اور جو سٹارٹ والا پازیٹیو سگنل ہے جو پازیٹیو سائیڈ ہے اس کو پازیٹیو کہیں گے جو نیچے نیگٹیو سائیڈ ہے اس کو نیگٹیو کہیں گے اب اگر ہاف ویو ہاف ویو ریکٹیفیکشن میں آپ سرکٹ کو ڈائیوڈ کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہاف سگنل کو ریکٹیفائی کرے گا ہاف چھوڑ دے گا جسٹ یہ دیکھیں اگر یہ ایک ڈائیوڈ ہم نے استعمال کیا اس کے اس سائیڈ سے یہ جو ایرو مارک میں دے رہا ہوں اس کی پہچان اس کی ایرو مارک اس لیے دیا ہے کہ اگر ہم اس سائیڈ سے اینورڈ سائیڈ سے ایسی وولٹیج ان کرتے ہیں تو یہ پازیٹیف سگنل جو گا پازیٹیف سگنل جو گا اس کو پاس کر دے گا جبکہ نیکٹیف سگنل کو بائی پاس کر دے گا اسی طرح اگر آپ ہاف ویو میں ہاف ویو مین اس ویو کا ہاف سگنل ہاف سائیکل جو ہے وہ ریکٹیفائی کرے گا جبکہ ہاف کو بائی پاس کرے گا اب اسی طرح یہ دیکھ لیں یہ جو سگنل ہے اس میں ہم نے اینورڈ سائیڈ کو سگنل دیا اس نے پازیٹیو آؤٹ کر دیا این اوڈ جس سائٹ سے ایسی سگنل آپ دے رہے ہیں اس سائٹ کی وہ آپ پوریلٹی دیکھیں گے اگر این اوڈ سائٹ سے دیا تو آگے پازیٹیو ملے گا کیتھوڈ سائٹ پہ پازیٹیو والٹیج آؤٹ ہوں گے اور اسی طرح اگر کیتھوڈ ہے اگر کیتھوڈ سائٹ سے آپ نے ایسی والٹیج ان کیے تو کیا ہوگا کہ یہ نیگٹیو کیونکہ ہم نے کیتھوڈ سے گزار رہے ہیں اس لیے یہ کیتھوڈ سائٹ سے نیگٹیو والٹیج پاس کر دے گا جبکہ پازیٹیو سائیکل کو بائی پاس کرے گا پازیٹیو کو ریکٹیفائی نہیں کرے گا کیونکہ ہم ہاف ویو استعمال کر رہے ہیں ایک ڈائوڈ استعمال کر رہے ہیں سنگل ریکٹیفائیر استعمال کر رہے ہیں اس لیے یہ ہاف سنگنل کو ریکٹیفائی کرے گا اب اس کے بعد آتا ہے فل ویو ریکٹیفیکیشن فل ویو ریکٹیفائیر جو ہے ہے فل ویو ریکٹی فائر میں آپ چار ڈائیوڈ کا استعمال کریں گے جس کو آپ بریج ریکٹی فائر بھی کہہ سکتے ہیں جب فل ویو ریکٹی فکیشن چاہیے تو اس وقت چار ڈائیوڈ آپس میں کنیکٹ اپ ہوں گے اور ان کے کنیکشن کا طریقہ اکار یہی ہوگا جو یہ سیمبل بنایا گیا یہ بریج ریکٹی فائر کا سیمبل ہے جب آپ الیکٹرونکس کی ڈائیوڈرام میں سرچ کرنے دیکھیں گے تو یہ چیز بریج ریکٹی فائر کو شو کرے گی یہ اس کا ڈائیوڈرام ہے اب بریج ریکٹی فائر جو ہے بریج ریکٹی فائر جو ہے اس میں آپ فل ویو سگنل پاس کریں گے اس میں سگنل کے پورے سگنل کے راستے میں دو ڈائیوڈ استعمال ہوں گے اب آپ دیکھیں یہ جو فل ویو ریکٹی فائر ہے فل ویو ریکٹی فائر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ بریج ریکٹی فائر کو سمجھ لیں بریج ریکٹی فائر چار ڈائیوڈ کا آپس میں کنیکشن کرتے ہیں لیکن ایک کی پرائیٹ ہی تیار کرتے ہیں صاحب سے پہلے دو ڈائیوڈ کے انوڈ کو آپس میں جوڑتے ہیں اور دو ڈائیوڈ کے کیتھوڈ کو آپس میں جوڑتے ہیں اور ان دونوں میں سے ایک کا ایک کا کیتھوڈ دوسرے کے انوڈ کے ساتھ اسی طرح یہ اے سائیڈ یہ بی سائیڈ ہے اے سائیڈ کے ہم نے انوڈ جوڑ لیے اور بی سائیڈ کے کیتھوڈ جوڑ لیے اب اے سائیڈ کا کیتھوڑ اور بی سائیڈ کا انوڈ آپس میں جوڑ جائے گا اور اسی طرح اس اے سائیڈ کا کیتھوڑ بی سائیڈ کے انوڈ کے ساتھ جوڑ جائے گا اب جس سائیڈ سے یہ آپ پہچان کر لیں جس جگہ پہ دونوں ڈائیوڈ کے پول آپس میں آپوزٹ ہیں جس یعنی ایک انوڈ اور ایک کیتھوڈ ہوگا جو آپوزٹ ہیں یعنی یہ دیکھیں اس کا انوڈ ہے اور اس کا کیتھوڈ ہے یہاں جہاں یہ دو ڈائیوڈ آپوزٹ جڑیں گے یہاں ہم اے سی والٹیج ان کریں گے اسی طرح ایک سائیڈ یہ بن گئی اور ایک سائیڈ یہ بن گئی اسی طرح دیکھیں اس کا انوڈ اس کا کیتھوڈ یہ آپس میں جڑ گئے اور یوں یہاں ہم انپوٹ دیں گے جس جگہ پر دونوں ڈائیوڈ کے آپوزٹ پول جڑیں گے یہاں ہم اے سی والٹیج ان کریں گے اور جہاں ایکول پول جڑیں گے مثلا یہ دونوں کیتھوڈ جڑ گے یہاں سے ہم آوٹپٹ لیں گے بریج ریکٹی فائر کی آوٹپٹ لیں گے اور جدر یہ دونوں اینور جڑ گے یہاں سے بھی آوٹپٹ لیں گے لیکن اب آوٹپٹ لینے کی ڈائریکشن دیکھ لیں یہاں سے ایسی سگنل آیا یہ جو ایسی سگنل ہم نے ان کیا سب سے پہلے اس کا نیگٹیو پول آیا اس جگہ پہ ہم نے اپلائی کیا ایسی سگنل پہلے نیگٹیو آیا تو نیگٹیو کو یہ ڈائوڈ جو ہے یہ ریکٹی فائی کرے گا جب یہ ریکٹی فائی کرے گا تو اس کا کتھوڈ ہے پہلے آتا تو کتھوڈ سے جب آوٹپٹ دے گا تو یہ نیگٹیو والٹیج آؤٹ کرے گا اس ہاف سگنل کو یہ ڈائوڈ ریکٹی فائی کرے گا جبکہ اس طرف کو یہ نیگٹیو سگنل نہیں جائے گا اور اسی سائیکل کا جو پازیٹیو سگنل ہوگا وہ اس سائٹ سے یہ پازیٹیو ڈائوڈ انوڈ یہ انوڈ سائیڈ سے پازیٹیو آؤٹ کر دے گا ہاف سائیڈ کو یہ ریکٹیفائی کرے گا نیگٹیو اور پازیٹیو سگنل سائیکل حصے کو یہ ڈائوڈ جو ہے یہاں سے ہم اس کو ریکٹیفائی کریں گے اور یہ پازیٹیو سگنل یہاں آؤٹ ہوگا اس طرح نیکسٹ شیپ میں جب پازیٹیو پہلے آئے گا تو پازیٹیو ادھر سے ادھر سے پازیٹیو ادھر آئے اور نیگٹیو جو ہوگا وہ ادھر سے ادھر یعنی ہر صورت میں سگنل پورے کا پورا ریکٹیفائی ہوگا اور یوں ہمیں پیور پیور ڈی سی والٹیج ملیں گے اور ان میں جو رپل ہیں ان رپلز کو ختم کرنے کے لیے اس کی آؤٹ پوٹ پہ یعنی بریج کی آؤٹ پوٹ پہ ہم کپیسٹر استعمال کرتے ہیں ابھی اس بریج ریکٹیفائیر کو ہم نے جس طرح بریف کر دی ہے یہ آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی آؤٹ پوٹ ہے اب یہ دیکھیں جس سائیڈ سے کتھوڑ کی آؤٹ پوٹ ہے وہاں نیگٹیو آؤٹ ہوگی اور جس سائیڈ سے انوڈ کی آؤٹ پوٹ ہے وہاں پازیٹیو اور یہ جو ہم کپیسٹر لگائیں گے بریج کی آؤٹ پوٹ پر کپیسٹر لگائیں گے اس کو یہاں ہم کپیسٹر کا پازیٹیو اور یہاں نیگٹیو لگائیں گے تاکہ کپیسٹر اگر ریورس لگائیں گے کپیسٹر پھٹے گا یہ شارٹ ہو جائے گا ابھی اس ڈائیگرام کے مطابق یعنی اس پورے آہ سکیچ کے مطابق ابھی میں پریکٹیکلی کچھ ڈائیوڈز اور بریج ریکٹی فائرز کی آپ کو آہ انشاءاللہ آہ دکھاتا ہوں انٹروڈکشنس کا ابھی یہ دیکھیں ایک بریج ریکٹی فائر یہ ہے یہ بلٹ ان ریکٹی فائر ہے یہ جو بریج ریکٹی فائر ہے یہ بلٹ ان ہے اس کی کافی اقسام مل جاتی ہیں یہ وہ بریج ریکٹی فائر ہے جس میں آپ اس کی پہچان بھی کر سکتے ہیں اب غور سے دیکھیں گے تو اس کے یہاں ایک ایسی سگنل ہے اور ایک یہاں ایسی سگنل ہے اور یہاں پازیٹیو لکھا ہوا ہے یہاں نیگٹیو لکھا ہوا ہے اب کوئی بھی بریج ریکٹی فائر ہو اس کی کوڈنگ ہوتی ہے یہ یاد رکھی گا اس کا کوڈ یہ اس کا کٹ ہے یہ جو کٹ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بریج میں جو کٹ نظر آ رہا یہ پہچان یہ ہے کہ اس بریج کی آوٹپٹ جو ہوگی وہ آوٹپٹ یہاں پازیٹیو ہوگی جس بریج کے یہاں کٹ ہوگا یہ جو کٹ ہے اس جگہ پر یہ پازیٹیو آوٹ کرے گا یہ دیکھیں یہ جو اس کا کٹ ہے اس کٹ والی سائیڈ پر یہ پازیٹیو آوٹپٹ ہوگی اور بالکل باہر والی سائیڈ پر یہ نیگٹیو آوٹپٹ ہوگی اور یہاں آپ ان دو پنوں پر آپ ایسی وولٹیج اپلائی کریں گے جو ایسی وولٹیج آپ نے ڈی سی میں کنورٹ کرنے ہیں وہ آپ یہاں اپلائی کریں گے اسی طرح ایک دو یہ شیپ ہوگی بریج ریکٹی فائر کی اور دوسری شیپ ریکٹی فائر کی بریج کی یہ ہے یہ بھی ایک بریج ریکٹی فائر تیار کیا گیا ہے پی سی بی پر اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اگر آپ غور سے ٹریسنگ کریں تو جدر سے آپ کے دو ایکول پول جڑے ہوئے ہیں یہ دو اینوڈ جڑے ہوئے ہیں اور یہ دو کیتھوڈ جڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح ان کے آپس میں اس کا اینوڈ اور اس کا کیتھوڈ جڑا ہوا ہے اب اس کے بھی یہ پازیٹیو آؤٹ پوٹ ہے اور یہ نیگٹیو آؤٹ پوٹ ہے یہاں آپ ایسی سگنل اپلائی کریں گے سنٹر والی دو پنوں پر ایسی سگنل اور یہاں پازیٹیو آؤٹ پوٹ یہاں نیگٹیو آؤٹ پوٹ اور اس کے علاوہ آپ ایک ہائی پاور بریج ریکٹی فائر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو بریج ریکٹی فائر ہے یہ ڈینمو جنریٹر کی ڈینمو وغیرہ یا ہیوی ڈی سی چارجر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں کم از کم دس پندرہ امپیر سے زیادہ سو امپیر تک آپ نے ریکٹیفکیشن کرنی ہو ایسی ٹو ڈی سی کنورٹ کرنے ہیں ان کے لیے یہ بریج ریکٹی فائر استعمال ہوتے ہیں یہ جو بریج ریکٹی فائر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ پہ اس کا انسولیٹر پلاسٹی ریڈ کلر کا ہے دوسری سائیڈ پہ بلیک کلر کا ہے اب آپ غور سے دیکھیں جہاں یہ ریڈ کلر لگا ہوا ہے اس بریج کی یہاں پازیٹیف آؤٹ پوٹ ہے کونسی پازیٹیف اور اس سائیڈ پہ جہاں نیگٹ بلیک کلر ہے یہاں نیگٹیف آؤٹ پوٹ ہے اور ان دو پنوں پر آپ ایسی وولٹیج اپلائی کریں گے جو آپ نے ریکٹیفکیشن کروانی ہے دوستو اس کے بعد اگر آپ خود سے ایک بریج تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چار جو چھے امپیر کے ڈائیوڈ ہیں یہ چھے امپیر سکس امپیر ڈائیوڈ ہیں جس طرح یہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ اس طرح رکھیں آپ کو سمجھ آتی جائے گی یہ دیکھیں یہ ڈائیگرام کے مطابق اگر آپ ان کو جوڑتے ہیں تو یہ یہاں لگے گا اور یہ یہاں لگے گا یہ دیکھیں ڈائیگرام کے مطابق آپ نے جو جو بینڈ والی سیڈ ہے نگٹ نیگٹیو اس کو آپ نے یہ ڈائیگرام کے مطابق آپ رکھیں گے اور اس طرح اس کو کنیکشن دیں گے تو یہ آپ کا بریج ریکٹی فائر تیار ہو جائے گا